پاکستانی ادھاکارہ مریم نفیس نے جسم فروشی کی پیشکاش کرنے والے شخص کو کھری کھری سنا دی ہیں رپورٹ کے مطابق ادھاکارہ مریم نفیس نے خود اپنے ساتھ پیش آنے والے اس شرمناک واقعی کی تفصیلات سوشل میڈیا کاؤنٹ پر شیئر کی ہیں ادھاکارہ مریم نفیس نے اس شرمناک پیغام کا سکرین شارٹ بھی شیئر کیا ہے جس میں انہیں جسم فروشی کی پیشکاش کی گئی تھی یہ پیغام فات خان نامی ایک شخص نے بیجا اور لکھا کہ اگر آپ میرے دوست کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے ملتی ہیں تو میں آپ کو تین لاکھ روپے کیش دوں گا وہ اچھا آدمی ہے اور بیرونے ملک سے آیا ہے مریم نفیس نے یہ سکرین چارٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر یہ سب سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس چیز کو روکنا چاہتی ہوں میں نہیں جانتی کہ لوگوں کی ان بچکانہ حرکتوں کا ذمہ دار کون ہے لیکن نہیں ہرگز نہیں میں اور میری ساتھی ادا کرائیں روزانہ بارہ گھنٹے تک کام کرتی ہیں بعض وقت اس سے بھی زیادہ وقت کام کرتی ہیں اور ہم ایسی ذہنیت کو برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے مزید بتایا کہ اکثر ادا کرائیں پڑھے لکھے گھروں کی ہوتی ہیں اور وہ اپنا خود کا نام بنانا چاہتی ہیں کسی بھی شخص کو ہماری بیسی کرنے کا حق نہیں ہے ادا کرائیں جسم فروشی کے لیے نہیں ہیں جبکہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی اس حوالے سے کمنٹس کرنے کا سلسلہ جاری ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ